موسیقی السلام علیکم کیا اللہ سارے ویورز کا امید حریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں جی بہمنا نے لگی تھی چکن پالک میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اپنی ڈیس پی شیئر کرتی ہوں تو چلیں بہمنا نا شروع کرتے ہیں پالک میں نے پانسو گرام لے لی ہے پالک کو کٹ کے پھر میں دوڑوں گی اچھے سے پھر اس کو بائل ہونے کے لئے راکھوں گی پھر میں نے اس کو کرنا ہے بلینڈ اور چکن میں بہت ہی ہے میں پالک نہ کروں تو چکن کو بھی آئیل میں پہلے پرائے کروں گی یہاں پر جو ہے میں نے پالک کو بوائل کر لیا تھا پھر چھنڈہ کیا اور پھر میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور اب میں چکن کو پرائے کر رہت ہوں ایک سی شیئرگل سپن میں نے ڈالا ہے پانچ منٹس جو ہے میں نے تقریبا پرائے کیا ہے چکن کو میں نے نکال لیا ہے پتیدی سے اور اسی آئیل میں میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز چوب کر کے ڈال دیا ہے اب میں اچھے سے پیاس کو پرائے کروں گی کیونکہ یہ کچھا پیاس ہی میں نے چوب کیا ہے یعنی پہلے سے برون ویڈا میں نے اچھے سے پرائے کریں گے پھر ایک تیبل سپون میں آدرک لسم فریم کروں گی اس کو اچھے سے پرائے کروں گی اور ایک بہربی سپون ماٹر پیس شامل کروں گی میں چاہ ٹیبل فون پیسٹ کو میں نے اچھے سے فرائی کیا ہے اب میں نے تماتر پیسٹ شامل کر دی ہے اب یہ میں مسالہ جاتھ شامل کروں گی اس میں خشکبن نپوڑر ہے نیتھی ہے نمک ہے کالی نچھ ہے کشمدی لارمچ کا پوڑر ہے اور خلقی ہے ایک اٹھ ٹیسپون کا کنسالہ جاتھے اور خشکبن نپوڑر ڈیر ٹیسپون تھا اور نمک جو ہے آپ اپنے پیسٹ کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں اب میں شعار میں چکن کی بنائی کروں گی بنائی جیسے ہی چکن کی اولے کیسے پھر جو ہے ہاں اس میں پالک شامل کریں گی میں نے پالک کو بائل کرتے وقت اس میں سبز مچ سے شامل نہیں کی تھی آپ کرنا چاہیں تو کار سکتے ہیں میں نے اس لیے شامل نہیں کی تھی کیونکہ پالک شکن جو ہے یہ دیر شاہر سے کھا لیتے ہیں تو پھر اگر مچیں وغیرہ اس میں ڈال دو تو پھر زائد سباتا ہوں میں کھانا نہیں تھا اور جو میں نے کشمیری لال میں اس کا پوڑر استعمال کیا ہے وہ تو جسٹ کلر کے لیے وہ تو تیکھا ہے ہی نہیں اس لیے میں نے اس لیے میں نے اس لیے آپ چاہیں تو بیو یا مطن میں بھی پالک کو بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ بچوں نے کھانا تھا اس لیے میں نے بیو مطن میں نہیں بنایا بلکہ چکن میں بنا رہی ہوں اب میں نے پانچ منٹ کے لیے کور کیا ہے اب چکن بھی اچھے سے گال جائے گا اور جو پالک میں پانی بیرا تھا وہ بھی خوش ہو جائے گا پھر جو ہے ہم لاس میں بنائی کر لیں گے چکن بھی ہمارا اچھے سے گال چکا ہے اب میں اچھے سے بنائی کروں گی کیونکہ پانی بیرا ہو پالک میں پھر آپ پتہے کہ نہیں دل کرتا پانے گا ماشاءاللہ سے پالک چکن ہمارا کیار ہو چکا ہے جتنا بھی اس میں پانی تھا پالک میں یہ خوشک ہو چکا ہے اور دیکھیں آئل بھی جو ہے سیپکٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ کافی دیر جو ہے میں نے اس کی بنائی کرتی ہے آپ بلیو کریں کہ مجھے چھے سے سات منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے اب میں اس میں گرم سالہ ایک تی سپون ڈالوں گی اب میں نے دوبارہ کبرکار دیا ہے اور آپ اسے بول ایس چکن میں بنا سکتی ہیں جیسی آپ سام کرتے ہیں اسے بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے آسان طریقے سے آمنی بالک چکن کو بنا لیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت مزی کا بنتا ہے ضرور میرے طریقے سے ٹرائے کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی